اپنی تکلیف صرف رب کو بتاؤ کیونکہ وہ ہی حل کر سکتا ہے ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو دھو گے جب سجدوں میں آنکھیں بیانے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں حل تل ضرور ہوتی ہے دوائیں قبول ضرور ہوتی ہیں زندگی بہت خوبصورت ہے الحمدللہ اور شکر کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رب ہم سے بے حد محبت کرتا ہے تم اللہ سے تعلق رکھو تو سہی دوا مانگو گے جب تم اسے رحیم پاؤ گے تم جیسے چاہتے ہو رب کو ویسا پاؤ گے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے یہ نہیں پوچھتا کیوں کیا بس وہی خدا ہے جب اللہ کی طرف سے تمہارے سبر کا صلح آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا وہ راب انہیں کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں دشمن کا زندگی میں ہونا خوش نصیبی ہے دشمن اسی کی ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے اور حق کی بات کرنا ہر کسی کی باس کی بات نہیں سوائے سبر کے ہمارے باس میں اور کچھ نہیں ہے سو جتنا ہو سکے پروردی کارہم کر رہے ہیں اب تک کبول کر لینا دعائیں ہماری عورت میکاپ کر کے ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اسے محبت کرے جبکہ محبت دکھاوی کی محتاج نہیں ہے جو مرد آپ سے سچا پیار کرے گا اس کو آپ بغیر میکاپ کے بھی پرفیکٹ لگو گی مجھے لگتا ہے کہ انسان زندگی میں میاثر ہر چیز کی کمی کے ساتھ ارجسمنٹ کر سکتا ہے لیکن دینے والا اگر محبت اور عزت میں ہزاراسی کمی بھی کرے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے جیسے موبائل کو چلانے کے لیے چارجنگ کی ضرورت ہے اسی طرح دل کے سکون کے لیے نماز قرآن اور اللہ کی یاد کی چارجنگ ضروری ہے